اسلام علیکم ناظرین جاب اڈریٹ کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے میرے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹسکیشن پہ بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی جاب کی ویڈیو آپ کو آسانی سے اس کا نوٹسکیشن ملتا رہے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب آج کی ویڈیو ہے اس میں جابز ہیں گورنمنٹ کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جابز ہیں تو چلتے ہیں میں آپ کو ایڈوٹائزمنٹ دکھاتا ہوں اس کا پراپر میں طریقہ کار آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کہاں سے جو ہے وہ اپلائے کرنا ہے کیسے کرنا ہے کتنی تعلیم درکار ہے کون سی جابز ہیں مل اور فیمل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں تعلیم کتنی رکوائیڈ ہے ٹھیک ہے تو میری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو اس میں آپ کو میں ساری جیسیں گو گائیڈ کروں گا ٹھیک ہے اس میں جو جابز ہیں وہ نائب کاسد کی ہے مالی کی ہے چوکی دار کی ہے لیب اٹنٹین کی ہے سکیورٹی گارڈ کی وارٹر مین کی ٹھیک ہے تو یہ جابز ہیں بسیکلی آپ کا ڈسٹک ایڈوکیشن اتھارٹی کی ٹھیک ہے میگ میں تعلیم کی تو سینگڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ اس میں جابز ہیں جتنے بھی خوشمند ہیں میل اور فیمل ہیں وہ جو ہے وہ اس میں ان کے لئے شاندار موقع اپلائی کرنے کا تعلیم جو ہے وہ آپ کی پرائیمری سے میٹرک تک جو ہے اس میں رکوائیڈ ہے ٹھیک ہے پرائیمری سے میٹرک تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس میں جو جو ایڈوٹیجمنٹ ہے یہ اس میں پراپر یہ نیم ٹیٹیل لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں ساری آپ کی ایلیجیبلٹی لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی اہلیت کتنی ہونے شہیئے کون کون اس میں اپلائی کر سکتا ہے اس میں جو ہے وہ آپ کا عمر جو ہے عمر کی عدد ہے وہ اٹھارہ سے چالیس سال کی تک جو ہے وہ ہوگی اس کے بعد اس میں اقلیت بھی ہے ٹھیک ہے اس میں مذہور افراد کا بھی کوٹا ہے اس میں جو ہے ایکس گورنمنٹ پرسن جو ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس میں جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کی تعلیمیت سناد ہیں آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ آپ کو چاہیے ہوگا ڈومی سیل ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی پاسپورٹس ہے پکٹیرز وغیرہ ٹھیک ہے جی یہ ساتھ آپ کی اپلیکیشن فارم جو ہے وہ جائے گا ساتھ ٹھیک ہوگیا جی اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہ ساری چیز ہوگی اپلائی کیسے کرنا ہے اور کہاں سے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس کی تو اونلائن کوئی ویب سائیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ اس میں جو جنرل ا اپن میرڈ کی درخواستیں وہ ہائی اینڈ ہائیر سیکنڈری سکولوں کے متعلقہ سکول میں جمع ہوں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو الیمنٹری اور پرائمی سکولوں کی درخواستیں وہ متعلقہ دفتر ڈپٹی ڈسٹرک ایڈوکیشن افیسر وہاں پہ جمع ہوں گی ٹھیک ہے تو اس میں آپ ویکنسیز دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی جو ہے وہ زیادہ تعداد میں ویکنسیز ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں جو ہے وہ فورن سے پہلے جو ہے وہ اپلائی کریں تو اس میں جو لاس دیٹا اپلائی کرنے کی وہ تئیس نومبر دو آدار بائیس ہے ٹھیک ہے میں پھر سے بتاتا چلوں آخری تاریخ ہے تئیس نومبر دو آدار بائیس تو یہ جو جابز ہیں وہ ہیں یہ جی آپ کی سکیل نمبر ایک سے چار تک ڈسٹرک ایڈوکیشن اتھارٹی زلہ کسور ٹھیک ہے یہ زلہ کسور کی جو ہے وہ ویکنسیز ہیں تو اس میں جو زلہ کسور کی تحصیلیں ہیں چونیاں پتوں کی ٹھیک ہے اور تحصیل کے سور اس کے بعد یہ ریکورٹ آدار کیشن تو یہ ساری ویکنسیز ان کی ہے اور اس کے لئے لاس میں جو ہے وہ ڈیٹس بھی مینشن ہیں کہ کس کس تاریخ ہو جائے وہ ان کا جو ہے وہ انٹریویو گرہا ہوگا یا کیا ترتیب ہے وہ ساری اس میں جو ہے وہ ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ ڈیٹیزمنٹ بھی کسی کو چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کو جا کے ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ سے ٹھیک ہو گیا اس کی لاس ڈیٹ پھر میں بتاتا چلوں کہ آپ کی 23 نومبر 2022 ہے تو امید کرتا ہوں کہ میری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس طرح کی مزید انفرمنٹی جاب کے حوال سے ویڈیوز اپ ڈیٹ رہنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹسکیشن کے آئیکن کو لازمی برس کریں تاکہ میری آنے والی اگلی ویڈیو آپ آسانی سے پہنچ جائے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کی حمل میں آذر ہوں گا تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ